بسم اللہ الرحمن الرحیم بونی پری کو نقش سے کابو کرنا اس عمل میں نہ تو کوئی پڑائی ہے نہ پریز ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے ایک سینے کا راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس عمل کو آپ نے سنڈے کے دن شروع کرنا ہے اتوار کے دن شروع کرنا ہے اتوار کی رات کو شروع کرنا ہے ہفتے کا دن جب گزر جائے گا تو جو آگے رات آئے گی وہ اتوار کی ہوگی اس رات کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے رات ایک بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اپنے کپڑے پاک پہن کے جانا اور خوشبو لگا کے جانا ہے سکرین پر آپ لوگوں کو ایک طویز نظر آرہا ہوگا اس طویز کو آپ نے لکھنا ہے عشاء کے بعد لکھ کے رات پورے ایک بجے ایک سفیدہ درخت ہے سفیدہ کا ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے جا کے آپ نے پہلے اثار لگانا ہے اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد سات بار آیات القرصی پڑھنی ہے سات بار صورت فاتحہ پڑھنی ہے چاروں کلوں کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چھوڑی چاکو کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے اثار لگانے کے بعد آپ نے اس طریز کو نکالنا ہے نکال کے آپ نے اس کو جلا دینا ہے جلانے کے بعد جس چیز سے چھوڑی سے یا چاکو سے آپ نے اثار لگایا تھا لگا کے آپ نے عمل کو کیا تھا جب آپ نے طریز کو جلا لیا تو آپ نے اثار کو تین جگہ سے اپنے موں کے سامنے سے کٹ لگانے ہیں اور اپنے گارہ کے سو جانا ہے آپ کا پہلے دن کا عمل ختم ہوئی ختم ہوا اسی طرح آپ نے گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے گیارہ دن جب آپ اپنا طریز جلا لوگے تو یہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں حاضر ہوگی بونی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی جب حاضر ہوگی تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں آپ نے بلایا مجھے کس کام کے لیے بلایا بتاؤ میں آپ کا وہ کام کرتی ہوں تو آپ نے اس کو کام وام نہیں بتانا ٹھیک ہے آپ نے صرف اس سے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب آپ اس سے بولو گے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی خوش ہوگی اور پھر یہ بولے گی کہ مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس سے اسی وقت یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ سے شادی نہیں کرے گی خوش ہو کے اس بات سے خوش ہو کے آپ کو یہ ایک انگوٹھی دے گی کہ یہ میری نشانی ہے اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے جب بھی میری ضرورت پڑے آپ مجھے بلا لینا اور جو بھی کام آپ کا ہوگا میں کر دوں گی یہ شادی آپ سے نہیں کرے گی میں آپ کو وزاعت کے ساتھ بلا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں کرے گی یہ تو صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے الفاظ بولنے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نشانی کے طور پر انگوٹھی دے دے یہ بہت زیادہ طاقت کی مالک ہے بہت ہی زیادہ طاقت کی مالک ہے جس نے یہ عمل کر لیا اور وہ وقت کا بے تاج بادشاہ بن گیا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے وہ ہر بات سمجھا دی ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پر مجھ سے اموں پر ورسہ پر رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائیں گی اور جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں انفرمیشن لے ٹھیک ہے اور اجازت لے اور اپنے نام کی لوہے ہمزات بنوا کے استاد شیرد کو کر کے دے سکتا ہے بھائی بھائی کو کر کے دے سکتا ہے یہ عمل آپ کسی دوسرے بندے کے لیے بھی کر سکتے ہو اس کو گفت کے طور پر بھی کسی دوسرے کو دے سکتے ہو